اسلام علیکم میں ہوں محمد ادریس آپ دیکھ رہے ہیں ادریس طلت اوفیشل یوٹیوب چینل قدرت کا نظام چل گیا شہداب خان کو ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا جہاں رات تک یہ افواہیں گردش کر رہی تھی یہ خبریں فائنل ہو چکی تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے شاہین شاہ افریدی کے ساتھ رابطہ کر لیا ہے اور ان کو کپتان جو ہے وہ ڈیکلیئر کر دی ہے ان کو کپتان کا عہدہ جو ہے وہ آفر کیا تھا شاہین شاہ افریدی نے سوچ بچار کرنے کے بعد اس کو ایکسپٹ کر لیا تھا تو اب کی جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے چیف سیلیکٹر حارون رشید نے جو آئی ٹیم اناؤنس کی ہے جو ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ ہے جو افغانستان کے خلاف ہمارا جا کر ٹیم کھیلے گی اس کے اندر شہداب خان کو کپتان بنا دیا گیا ہے آخر کیا ایسی وجہ بنی کہ رات و رات ہی یہ ایسا قسمت کا پھیر ہوا کہ شاہین کی بجائے شہداب کو کپتان بنا دیا گیا بابر آزم کے ساتھ رابطہ ہی نہیں کیا گیا تھا اور رات و رات ہی ایسا کیا چکر چلا کہ بابر آزم کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا رزوان کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا اور شاہین کو بھی ریسٹ دینے کا اعلان کر دیے گا جبکہ شاہین کو وہ کپتان بنانا چاہ رہے تھے تو اصل ریزن یہ ہے کہ پاکسان کرکٹ بورڈ کے اوپر دو دن سے کافی زیادہ تنقید کی جا رہی تھی جب سے پاکسان کرکٹ بورڈ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بابر آزم کو جو ہے وہ ٹی ٹوئنٹی کپتانی سے ہٹا دیا جائے گ محمد رزوان کو ریسٹ دی جائے گی حارث راوف کو ریسٹ دی جائے گی تو اس کے اوپر جو بابر آزم کی فین فالنگ کی ان کی جانت سے زبردست ری ایکشن دیکھنے کو ملا سوشل میڈیا کے اوپر بابر آزم کے جو فین فالنگ تھے انہوں نے کافی زیادہ تنقید کے شکار بنایا پاکسان کرکٹ بورڈ کو بلخصوص نجم شیٹی کو اس کے علاوہ جو ہمارے کرکٹ ایکسپرٹس تھے سابقہ کرٹرز تھے انہوں نے بھی پاکسان کرکٹ بورڈ کے اس فیصل کے اوپر کافی زیادہ تنقید کی رمیز راجہ نے کافی زیادہ تنقید کی ان کا کہنا تھا کہ آپ اس طرح تو ہماری ٹیم کے اندر ایک کھلی جنگ کروانا چاہ رہے ہیں اس طرح تو ہماری ٹیم کی جو منجمنٹ ہے وہ بلکل تہس نیس ہو جائے گی اور دوسری طرف آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا تو ادھر کسی اکلمند بندے نے ان کو یہ مشورہ بھی دے دیا کہ آپ بابر آزم کو اگر ریسٹ کروانا چاہ ر کہ شاہین شاہ افریضی کو کپتان بنا رہے ہیں تو ڈائریکٹ لی یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ بابر آزم کو کسی طرح ٹی ٹوئنٹی کی کپتانی سے ہٹانا چاہ رہے ہیں اور شاہین کو کپتان بنانا چاہ رہے ہیں تو لیکن جو شاداب خان والا مشورہ تھا وہ ان کی سمجھ میں آ گیا اور انہوں نے شاداب خان کو کپتان مقرر کر دیا ہے اور یہاں انہوں نے اپنی عزت بھی بچا لی اور ٹیم کے اندر پیدا ہونے والی کافی زیادہ خرابیاں سے بھی اپنے آپ کو بچ دیا ہے یہ بہت اچھا فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں شاداب خان ڈیزرب کرتے ہیں اور پہلے بھی پاکستان کی جو ہے وہ کمان اپنے ہاتھ میں سنبھال چکے ہیں اور بہت اچھے کپتان اپنے آپ کو ثابت بھی کر چکے ہیں جیسے اب ابھی آپ پی ایس ایل کے اندر دیکھ لیں اسلامبار یونیٹیڈ کی کپتانی کر رہے ہیں اور بہت اچھے اپنے ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں اور کافی میچ بھی جتوا چکے ہیں اور اپنی ٹیم کو جو ہے وہ آگے پلے آف تک پہنچ کپ کا فائنل ہم نے باور آزم کی کپتانی میں کھیلا ورلڈ کپ کا فائنل ہم نے باور آزم کی کپتانی میں کھیلا تو اس طرح اگر آپ ٹی ٹوائنٹی کی کپتانی سن کو اچانک ہی ریموف کر دیں گے بغیر کسی وجہ سے جبکہ وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں پی ایس ایل کے اندر اپنی ٹیم کو پلے آف تک لے آئے ہیں پی ایس ایل کے اندر اپنی سنچری بھی بنا ڈالی ہے ساٹھ گندوں پر شاندار سنچری بنا ڈالی ہے ج اتنی اچھی بیٹنگ کا اتنی اچھی کپتانی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو آپ ان کو اگر اچانک ہی ریموف کر دو گے تو کافی زیادہ تنقید کا سامنا آپ کو کرنا ہی پڑے گا تو اس وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہاں پر ہوش کے ناخن لیتے ہوئے شاہین شاہ افریدی کی بجائے شاداب خان کو کپتان بنا دیا ہے اور اب جو ہماری ٹیم جائے گی اس کے اندر کافی ینگ پلیئر بھی ہوں گے اور وہ ٹیم کو جو لیڈ کریں گے وہ شاداب خان ہی ہ ہوں گے اور اب تک کی جو اپ ڈیٹ نیوز ہے وہ یہی ہے کہ جو آج ہمارے چیف سیلیکٹر حارون رشید نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے اندر انہوں نے شاداب خان کو ہی کپتان مقرر کیا ہے شاداب خان کو کپتان ڈکلئر کیا ہے اس کے بعد جو ہمارے نیت ٹیلنٹ ہیں جن کو لوگ کافی زیادہ پسند کر رہے ہیں کافی زیادہ لائک کر رہے ہیں جن کی بالنگ بہت زیادہ لوگ پسند کر رہے تھے جن کی بیٹنگ بہت زیادہ پسند کر رہے تھے جن میں سائ ایوب ہیں احسان اللہ ہیں آزم خان ہیں اماد وسیم ہیں اور زمان خان ہیں یہ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہوں گے اور اس کے علاوہ ایک اور پلیئر شان مسود جو کہ نائب کپتان کے طور پر ہماری اس ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ کا حصہ ہوں گے افغانستان کے خلاف ہونے والی سیریز میں یہ ہماری ٹیم ہوگی اور اس کے اندر جو ہے وہ محمد نواز ہمارے ایکسپیرینس پلیئر بھی شامل ہوں گے دوستو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ شاداب خان کی کپتانی میں ہمارا یہ سکوارڈ افغانستان کے خلاف سیریز جتنے میں کامیاب ہو پائے گا چونکہ افغانستان جو ہے وہ کوئی اتنا آسان حریف نہیں ہے اتنا آسان جو ہے وہ حدف نہیں ہے ہمارے لیے افغانستان ہمیں ہمیشہ سہی ٹف ٹائم دیتا ہے اوپر سے راشد خان کی باولنگ یو اے ای کی ویکٹ کے اوپر ہمیں کھیلنا کافی زیادہ مشکل ہو سکتا ہے چونکہ ہم نے جو اپنا ینگ ٹیلنٹ جو ہے وہ اٹھا کر اپنی ٹیم میں ایڈ کیا ہے وہ راول پن� کی ویکٹ کے اوپر کھیلتے ہوئے دیکھ کر ان کو وہاں پر ایڈ کیا گیا ہے تو یو اے کی ویکٹ کے اوپر ان کا ایکسپیڈینس کچھ خاص ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے تو دوستو آپ لوگوں نے یہ ہمیں ضرور بتانے ہے کہ کیا پاکستان اس نئی ٹیم کے ساتھ شاداب خان کی کپتانی میں افغانستان سے سیریز جیتنے میں کامیاب ہو پائے گا اپنی رہ آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانی ہے ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور اس ط حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جانا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ